اعوذ باللہ من شیطمان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مانت اللہ المالک الحق و حسب ان اللہ ہوا نعم الوکیل نعم المولا نعم الاسیر اللہ نور سماوت الارضی اللہ نور سماوت الارضی اللہ نور سماوت الارضی دمہ کورس نمبر تین بیان کیا جاتا ہے دمہ دنیا کا ایک خطرناک مرض ہے آج تک اس سے کسی مریض نے مکمل نجات نہ پائی سانس کی تنگی کے باعث مریض تڑپ تڑپ کر مریض کی جان چلی جاتی ہے یہ دمہ کا دورہ اتنا محلق مرض ہے میں نے کئی مریضوں کا الحمدللہ کامیابی سے علاج کر رہا ہوں یہ گہرہ یا پندرہ کورس پر مکمل اس کا علاج بیان کروں گا انشاءاللہ آپ دنیا کا کوئی قانون پڑھیں مگر تجربہ سب کا باپ ہے اس لیے ہم اپنے کئی سالوں کی محنت اور تجربہ شد نس کا جات بیان کرتے ہیں یہ دمہ کا تریاک ہے نس کا کچھ اس طرح سے ہے آپ نس کا نوٹ کرو بھلاوہ مدبر ایک طولہ اخروت آٹھ طولہ گری یعنی ناریل آٹھ طولہ کنجد یعنی تل سیاہ ہو یا سفید ہو سیاہ ہو تو بہتر ہے آٹھ طولہ علیدہ علیدہ پیس کر ان کو ملائیں اب اس میں سے ایک ماشا آپ لے لیں اس دوائی سے ایک ماشا لے لیں اور اس کی اندر پچاس گرام چینی ملا کر پھر اس کو کھرل کریں اب آپ کی دوائی تیار ہے مگر یہ دوائی بھلاوہ مدبر کرنا اچھی طرح سے یہ ایک خطرناک کی زہر ہے اس کو کسی حکیم کی زہر نگرانی میں مدبر کیا جائے عام خاص کو اس کی بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ مکوی ہے یہ برغم کی پیدائش کو بند کرتا ہے اور اس کا اخراج بھی کرتا ہے اور اس کا کے اور اس نسکہ کے بے شمار فائدے ہیں مگر ہمارا موضوع دمہ کا ہے کھانے والے کو خود معلوم ہوگا یہ کائی پلٹ ہے اس کے کھانے سے سانس کی تنگی دور ہو کر برغم آسانی سے اخراج کرتا ہے اور دمہ کا دورہ اور سانس کی تنگی اور کھانسی میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے مگر دمہ کے دوسرے عدویات کا جائزہ لینا بھی اشد ضروری قرار دیا گیا ہے یہ گیرہ یا پندرہ کورس پر مکمل دمہ کا کورس ہوگا ان تمام عدویات کو جو میرے چینلز میں ہیں ان کو گاہے بگاہے تمام عدویات کو اپنے مریضوں پر یا مریض خود بنا کر استعمال کرتا رہے دمہ کا مکمل کورس کے لیے ہمارے چینلز کا آپ کو وزٹ کرنا ہوگا تمام دوائیوں کا کورس بنا کر ان کو کامیابی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں والسلام پروفیسر کشمیر لازوال بلوچ موسیقی موسیقی